اسلام علیکم شیخ حسینہ واجد اگر آپ پہلی تفہ چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو بہتر لگے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا دوستو پانچ آگست کو بنگلہ دیشی پرائیم نیسٹر شیخ حسینہ واجد وہ ملک چھوڑ کر چلی جاتی ہیں انڈیا انڈیا میں وہ ہونڈن ایر بیس پر ان کا تیارہ لینڈ ہوتا ہے اور جب وہ ملک چھوڑ کر چلے جاتی ہیں تو ملک میں اس وقت کافی زیادہ پروٹسٹ وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے سٹوڈنٹس کی طرف سے اور سیول سوسائٹی کی طرف سے تو اسی دوران جو بنگلہ دیشی آرمی چیف ہیں وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹیرم گورنمنٹ یعنی کہ نگران حکومت بنگلہ دیش میں اسٹیبلش کی جائے گی اور ابھی نگران حکومت بنانے کا عمل جاری ہے اس کے بارے میں نگوسییشن چل رہی ہیں مختلف سٹیک ہولڈرز کے درمیان بنگلہ دیش میں ابھی بھی اور مست کرفیو جیسی سیچویشن ہے پروٹسٹ کئی ایریاز میں پھیل چکی ہیں تمام پروٹسٹ ہو رہے تھے شیخ حسینہ واجد کے حکومت کے خلاف اور خاص طور پر ان کا جو کوٹا سسٹم ہے کوٹا سسٹم بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ ملک کی جتنی بھی سیول سروسز کی نوکری ہیں ان کا 30% صرف ان بچوں کو جائے گا جن کے گرانٹ پیرنٹس نے 1971 کی وار لڑی ہوئی تھی اور یہ بنیادی طور پر ایک ایسا قانون تھا جس کو ایک انٹی پاکستان قانون یا پاکستان کے خلاف ہیٹ کو ریٹین کرنے کے لیے رکھا گیا تھا جس کے خلاف طلبہ احتجاج کر رہے ہیں اور دوسرا طلبہ اس وقت یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ملک میں جو دوسرے کنٹریز کی ڈسکرمنیشن کی بنیاد پر اس طرح کے قوانین ہیں ان کو ختم کیا جائے لیکن شیخ سینہ واجد کے لیے ایسے قوانین ان کے لیے لائف لائن تھے کیونکہ وہ انڈیا کے حق میں اتنی زیادہ ٹیلٹ ہو چکی تھی کہ وہ ہر چیز کو اپنے نظریہ سے دیکھ رہی تھی اور ایک ڈکٹیٹر کی طرح عمل کر رہی تھی جس چیز کے خلاف عوام اٹھ کھڑی ہوئی اب انڈین نیوز ایجنسی ہے ریپبلک ٹی وی اس پر ایک ایکس انڈین جینرل یہ کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستانی ایجنسیز بنیادی طور پر ان تمام سیچویشن کے پیچھے ہیں جہاں انہوں نے بنگلہ دیشی سٹوڈنٹس کو انسائٹ کیا اس کے ساتھ انہوں نے بنگلہ دیش کی اپوزیشن پارٹیز یعنی کے بی این پی بنگلہ دیش نیشنلس پارٹی اس کے ساتھ جو جماعت اسلامی ہے بنگلہ دیش کی اس کو بھی فنڈ کیا پاکستانی ایجنسی نے ان کو سپورٹ کیا اور پاکستانی ایجنسیز یعنی کے آئی ایس آئی کی وجہ سے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تو دوستوں اس کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے لیکن سیم یہی چیز بنگلہ دیشی پرائم نیسٹر کے جو حمایتی ایکاؤنٹس ہیں یا جو ان کے حمایتی میڈیا چینلز ہیں انہوں نے بھی تقریباً اسی سے ہی ملتی جلتی چیزیں کلیم کی تو اس کا بنیادی مطلب یہ تھا کہ شیخ حسینہ واجد اور کہیں نہ کہیں انڈیا کے جو میڈیا چینلز ہیں وہ اس پوری کے پوری چیز کا ملبع پاکستان یا جو پاکستان کے تحادی کنٹریز ہیں کیونکہ کچھ انڈین سورسز یہاں چائنا اور ترکیہ کا نام بھی لے رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر ایک کونسپریسی کی بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے لیکن دوستوں یہاں سب جانتے ہیں کہ 1971 میں جب بنگلہ دیش پاکستان سے علیہ دہ ہوئا اور ایک علیہ دہ ریاست بنا 1971 سے لے کر آج تک جو عوامی لیگ ہے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی پارٹی انڈیا اس کا سب سے بڑا اتحاد دی رہا انڈیا نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ ٹلٹ کیا انڈین فورن منسٹری نے اتنا زیادہ حمایت جتائی عوامی لیگ کے لیے کہ بنگلہ دیش کی جو باقی سیاسی پارٹیز تھیں باقی جو شعبے تھے وہ ان سے ایک قسم کے دور ہٹ گئے اسی وجہ سے بنگلہ دیش میں ایک انٹی انڈیا سینٹیمنٹ بھی پایا جاتا ہے انہی ریسنڈ احتجاج میں یہ بھی دکھا گیا لوگوں نے انڈیا کے جھنڈوں کے جو سٹیکر بنے ہوئے تھے مختلف ویہیکلز پر مختلف امارتوں پر ان کو بھی توڑا ان پر بھی ڈنڈے وغیرہ برسائے اس کی کچھ ویڈیوز اس کے کچھ کلپ میں آپ کو دکھار دیتا ہوں لیکن یہ بلر کیے ہوئے ہیں لیکن یہاں سب سے بڑا کوسچن آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آرہا ہوگا کہ انڈیا کو اتنی پریشانی کیا ہے یہاں آپ کو یہ تو پتہ لگ چکا ہوگا کہ شیخ حسینہ واجد بہت ہی زیادہ قریبی علائے تھی انڈیا کی لیکن انڈیا نے شیخ حسینہ واجد کے ہی پسے بنظر میں بہت سے پروجیکٹس بھی بنگلہ دیش میں لانچ کیے جیسا کہ دوہزر تئیس میں جو ریسنلی لانچ کچھ پروجیکٹس ہیں ان میں ایک اکھورا اگرتلا کلاس بورڈر ریل لنک پروجیکٹ ہے جو کہ تقریباً بارہ اشاریہ چوویس کلومیٹر کی لیندھ کا ہوگا اور اس کے بعد آتا ہے کھلنا منگلا پورٹ ریل لائن پروجیکٹ جس کی لیندھ ہوگی اراؤنڈ 65 کلومیٹر اس کے علاوہ ایک سوپر تھرمل پاور پروجیکٹ بھی انڈیا لانچ کر چکا تھا بنگلہ دیش میں جس کو انڈیا کونسیشنل فائننسنگ سکیم کے انڈر لانچ کیا گیا تھا اور اس کے در بنگلہ دیش کو 1.6 بلین ڈالر کا لان بھی پروائیڈ کیا گیا تھا اس کے ساتھ جو انڈیا کا اڈانی گروپ ہے اس نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش میں جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یہ اراؤنڈ 3 بلین ڈالر کے آس پاس ہے جس میں LNG بیسٹ پاور پلانٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ کول فائرڈ پاور پلانٹس بھی موجود ہیں جن کی سیپریٹ کوسٹ 1.5 بلین ڈالر کے اراؤنڈ ہے تو ملاج بلا کر کئی بلین ڈالرز انڈیا انویسٹ کر چکا ہے بنگلہ دیش میں اور اس کا بیسکلی یہی تھا کہ بنگلہ دیش پر پورے کے پوری انڈیا اپنی گرب بنائے کیونکہ بنگلہ دیشی عوام میں اور بنگلہ دیش کے سیول اور ملٹری سیکٹر میں پرو پاکستان نیریٹیب آج بھی پائے جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ماضی میں جو معاملات تھے وہ ہیں لیکن اب کسی بھی اس طرح کی بنیاد پر یا ہیٹ فول لاؤز کی بنیاد پر پاکستان سے نفرت رکھنا بے وکوفی ہے چیزوں کو الے کر آگے چلنا چاہیے تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے انڈیا نے مختلف پروجیکٹس لانچ کیے بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش کو لان پروائیڈ کیا یہاں انڈیا نے بنگلہ دیشی بیورکریسی پر اور خاص طرح جو بنگلہ دیشی گورنمنٹ ہے حسینہ واجد کی اس کے تھروں ایک پورا ہولڈ رکھا ہوا تھا اب وہ ہولڈ انڈیا کا ٹوٹ چکا ہے جس کو لے کر انڈیا اتنا زیادہ پریشان ہے اور اسی بوکھلا ہٹ میں اب کبھی پاکستانی آئی ایس ای پر اس کا الزام لگایا جا رہا ہے کبھی ٹرکش ایمائی ٹی پر الزام لگایا جا رہا ہے کبھی چائنیز ایجنسی پر اس کا الزام لگایا جا رہا ہے اور جو بنگلہ دیشی لوگوں کے اندر ایک انڈیجنس پرو پاکستان ایسنس ہے اس کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے جو خیالات ہیں کہ پاکستان سے حالات اچھے کرنے چاہیے اور پاکستان کی جو ڈیو رسپیکٹ ہے وہ اسے پروائیڈ کی جانی چاہیے گورنمنٹ لیول پر اس کو آلودہ کرنے کے لیے اس طرح کا پروپگنڈا پیڈل کیا جا رہا ہے سو یہ تھا کنیلسز امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ